اللہو 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 آئیے آپ کے سامنے ایک بے مثال دعیب کمال شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جو ہماری جماعت و جمعیت کی یا ہمارے ملک کی ایک معزز معتبر اور معکر و ممتاز شخصیت فاضل نوجوان دعوت دین و تبلیغی کی محفلوں کا شمع فروضہ ہیں جن کی تقریر اور تحریر سے اہل باطل کے ذرمہ اور مدقق انگست بندندہ رہ گئے ایسی معزز شخصیت جن کی تقریر ایک عام آدمی سے لے کر ایک اہل علم و فن تک مسلم ہے میرے بھائیو ایسی معزز شخصیت فضلت الشیخ عبد الحسیب عمر مدنی حفظہ اللہ وستاد قلیت الحدیث جامعہ سید نظیر حسین بنگلور ہیں میں فضلت الشیخ کو اس شیر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے میں شیخ محترم سے بڑے ہی عدب سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور ہم سب کے سامنے پر مغز خطاب فرمائیں شیخ محترم تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة محترم صدر جلسہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام میرے اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اپنے عنوان پر مناسب یہ سمجھنا ہوں کہ ناظرین جلسہ نے جن بھاری بھر کم القاب کا استعمال کر کے مجھے آپ کے سامنے مدو کیا بلایا ہے اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دوں میں بہت زیادہ ریایت کر کے بھی کہوں تو میں اس کو آپ کی غلط فہمی کہہ سکتا ہوں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اپنے یہ اسٹیج اس قسم کے تکلفات اور تسنوں سے عام طور پر پاک رکھے جاتے ہیں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں شاید یہ آپ کی محبت ہے اور محبت ہمیشہ خوبیوں کو بڑا دکھاتی ہے خامیوں کی طرف سے غافل ہو جاتی ہے اس کی نظر خامیوں تک نہیں جا پاتی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سبھی سامعین کو دنیا میں جب تک رکھے اللہ کا واقعی معنوں میں بندہ بنا کے رکھے نیک نام سے زیادہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والا بنا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈالے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے آمین حاضرینِ گرامی آج آپ کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ عنوان ہے احساسِ گناہ حمد و سلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے سور قیامہ کی دو ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں بندوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں انسانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں اور ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے اس قسم سے دو باتیں مجھ کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے اور معلوم کرنی چاہیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی معاملے میں کسی بات میں قسم کھاتے ہیں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس چیز کے بعد جو حکم آنے والا ہے جو بات بتائی جانے والی ہے وہ انتہائی غیر معمولی بات ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر بات غیر معمولی ہے رب دلچلال کسی بھی بات کا حکم دیں کسی بھی بات کا تذکرہ فرمائیں اس کی ہر بات غیر معمولی طور پر یقینی بھی ہے غیر معمولی اہم بھی ہے غیر معمولی خصوصیت کے حامل بھی ہے لیکن قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے اس حیثیت سے چوکنہ ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اہم حکم دینے جا رہے ہیں کوئی بڑی اہم خبر دینے جا رہے ہیں اور قسم کے کھانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے دوسری ہمارے اور آپ کے سامنے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ خود اپنے آپ میں غیر معمولی چیز ہے رب دلچلال اس کی عظمت یا اس کے غیر معمولی ہونے کا اظہار اس طرح فرماتا ہے کہ اس چیز کو اپنی قسم کے لئے منتخف فرماتا ہے اور ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم چیزوں کی قسم کھائی ہے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیام میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن یقینا انتہائی غیر معمولی دن ہے قیامت کے دن انتہائی اہم دن ہے قیامت کے دن انتہائی غیر معمولی غیر معمولی باتوں کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائیں گے اس دن لوگوں کی جو قیفیت میدان محشر میں ہوگی اس دن لوگوں کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا آپ جانتے ہیں روز قیامت کے معاملات کو روز قیامت کی تفصیلات کو روز قیامت سے متعلق باتوں کو وہ دن انتہائی غیر معمولی دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے اس کی قسم کھائی ہے یہ آیت کی پہلی قسم ہے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّمَا كَهَا نفس اللَّوَّمَا کی قسم کھائی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو نفس اللَّوَّمَا کہا جاتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انتہائی غیر معمولی چیز ہے انتہائی غیر معمولی بات ہے انتہائی غیر معمولی اہمیت تو اس کو حاصل ہے یہ نفس اللَّوَمَا کیا ہے اہل علم نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس عطا کیا انسان کا نفس مختلف قسم کی قیفیتوں سے بھرا ہوا ہے مختلف قیفیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے مالا مال کیا ہے اس نفس کی خصوصیات میں سے یا اس نفس کے معاملات جو ہیں ان میں سے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ انسان کا نفس غلطی کرنے پر انسان کو ملامت بھی کرتا ہے انسان کو ٹوکتا ہے انسان کو برا بھلا کہتا ہے انسان کے زمیر کو کچھوکے لگاتا ہے انسان کو بیدار کرتا ہے چوکنہ کرتا ہے انسان کو اپنے آپ کے اندر احساس دلاتا ہے کہ تم نے کتنا غلط کام کیا نفس اللواما ملامت کرنے والا نفس انسان کو جھنجوڑنے والا نفس انسان کو اندر سے ہلا دینے والا نفس انسان کو اپنے آپ کے اندر شرمندہ کرنے والا نفس انسان کو اپنے آپ کے اندر مجرم ہونے کا احساس دلانے والا نفس اس نفس کو نفس اللواما کہا جاتا ہے اور اسی کو اگر ہم ذرا سا بدل کر کہیں کہ اس نفس کے تقاضوں میں سے یا اس کے کارناموں میں سے یہ کارنامہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے زمیر کے اندر گناہ کے احساس کو زندہ رکھتا ہے بھائیو آج کی اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے دراصل اسی احساسِ گناہ کی اہمیت اور میری اور آپ کی زندگی میں اس احساس کے فقدان یا اس احساس کے ناپائے جانے یا اس احساس کے کمزور پڑ جانے کی طرف توجہ دلانی ہے یاد رکھو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو نفس نفس اللوامہ اتا کیا ہے یہ نفس اللہ تعالیٰ کی انتہائی غیر معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی تحفہ ہے ہم اور آپ کی زندگی میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا رب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایسے بنایا کہ اس کے نفس کے اندر اللہ تعالی نے خیر بھی رکھا ہے شر بھی رکھا اچھائی کی محبت بھی رکھی ہے برائی کے طرف مائل ہونے کا جذبہ بھی اللہ تعالی نے رکھا انسان کا یہ نفس کچھ ایسا نفس ہے کہ جب انسان کو یہ اچھائی کرتا ہے اپنے نفس کی ترغیب کو لے کر اس کا نفس جو اس کا مطمئنہ ہے یا اچھا نفس ہے اسے نیکی کی طرف کھینج کر لے جاتا ہے وہ جو برائی پہ ابحارنے والا نفس امارہ ہے اسے ٹوک تکتا ہے اسے کہتا ہے کیا ضرورت ہے ابھی سے دیندار ہونے کی کیا ضرورت ہے ابھی سے دین کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت ہے دنیا والوں کی طرح تم کیوں جو ہے برائیوں سے دور رہتے ہو اس کے اندر جو مزہ ہے جو لذتیں ہیں اس کے اندر جو بہت سارا انٹرٹائنمنٹ ہے اپنے آپ کو کیوں رکھتے ہو برائی والا نفس نیکی کرنے پہ اگر ٹوکتا ہے وہیں انسان کا ایک اور نفس ہے جسے نفس اللوامہ کہتے ہیں انسان جب کبھی برائی کرتا ہے انسان جب کبھی غلطی کرتا ہے انسان جب کبھی کسی قسم کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے چاہے وہ جرم شخصی زندگی کے اندر ہو چاہے اس جرم کا تعلق خلوتوں تنہائیوں سے ہو اس جرم کا تعلق مجلسوں سے ہو اس جرم کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس اللہ وامہ رکھا ہے ملامت کرنے والا نفس رکھا ہے گناہ کے احساس اس کے اندر بیدار ہوتا ہے اور اس کو ٹوکتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے اسے متنبہ کر کے کہتا ہے کہ تم بڑے غلط ہو کہ تم نے اتنا بڑا کام کر لیا بھائیو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا انعام ہے کہ رب نے ہم سب کو نفس اللہ وامہ عطا کیا کیا عالم کی عام انسان کیا سمجھدار کیا نہ سمجھ انسان کیا مالدار کیا عام قسم کا فقیر و مسکین قسم کا انسان اور کیا مسلمان کیا غیر مسلم کیا مرد کیا عورت کیا نوجوان کیا بڑا تجربے کار بزر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یہ نفس عطا کیا ہے کہ انسان جب کبھی کوئی غلط کام کرتا ہے جب کبھی کوئی کوتا ہی کرتا ہے جب کبھی کوئی غلطی کرتا ہے انسان کا نفس اسے اپنے اندر ہی کاٹتا ہے اسے بیچین کرتا ہے اس کے اندر ایک قسم کی بیکلی پیدا کرتا ہے اسے کچھوکے لگاتا ہے اس کے ضمیر کو جھنجوڑتا ہے اس نعمت کو نعمت سمجھنے کی اصل میں مجھ کو اور آپ کو ضرورت ہے کیوں؟ بھائیو اگر آدمی اپنے نفس کو اپنے ضمیر کی اس آواز کو نظر انداز کرنے لگ جائے یقین مانے یقین مانے دنیا کا بڑے سے بڑا واعیز بھی اس انسان پیسر انداز نہیں ہو سکتا انسان اگر اپنے ضمیر کی آواز کی طرف کان نہ دھرے اپنے ضمیر کی اس آواز کی طرف توجہ نہ دے یقین مانے اس انسان کے صدرنے کے امکانات ختم ہوتے جاتے ہیں بگڑنے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں آئیے کتاب سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ جو احساس گناہ گناہ کا احساس جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جو کیفیت ہے اس کی اہمیت اور میری اور آپ کی زندگی میں اس کے اثرات سے مطالب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں صحیح بخاری میری امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کا اپنا یہ قول روایت کیا ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کی طرف ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہو جو چٹان کسی بھی لمحے اس انسان پہ گر سکتی ہے مطلب یہ کہ ایک انسان اگر مومن ہے مسلمان ہے اچھا مسلمان ہے پابند شریعت ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اس کی زندگی کی پہچان ہے اگر اس کی زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں اگر اس کی زندگی میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اسے اپنے گناہوں کی اتنی ہی فکر ہوتی ہے جتنی فکر اس انسان کو ہوتی ہے جو انسان کسی ایسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہو جس چٹان کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ کبھی بھی یہ گر سکتی ہے ذرا سی آواز آدمی کو بیڈکھنے پہ مجبور کر دیتی ہے ذرا سی آواز آدمی کو بیچین کر دیتی ہے تھوڑا سا بھی شبا ہوا کہ وہ چٹان حرکت کر رہی ہے اسے لگتا ہے کہ میں اب ہلاک ہوا تم ہلاک ہوا مومن اپنے گناہوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر کہا اور اس کے مقابل منافق کی مثال دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منافق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے معاملے میں یہی مثال آج رکھتا ہے جیسے کوئی مکھی آئی ناک پر بیٹھی یا ناک پر بیٹھنا چاہ رہی ہے اس نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا یعنی ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا مکھی آئی گئی بات ختم ہو گئی انسان منافق گناہ کرنے کے بعد منافق گناہوں کے بعد اپنے گناہوں سے ویسے ہی غافل ہو جاتا ہے جیسے مکھی اڑانے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی بھائیو پتا کیا چلا ایک مومن اور ایک منافق کے درمیان کا ایک فرق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بچلایا کہ ایک مومن اپنے گناہوں سے ہمیشہ ڈرنے والا ہوتا ہے اور ایک منافق ہمیشہ اپنے گناہوں کی طرف سے غافل ہوتا ہے لیکن بھائیو جو بات میں سندھانا چاہتا ہوں اس مسئلے اس اثر کے روشنی میں وہ یہ وہ کونسی چیز ہے جو مومن کو اپنے گناہ کی طرف سے منافق کو اپنے گناہ کی طرف سے یہ دو الگ الگ قسم کے متضاد قسم کے موقف اختیار کرنے کی طرف لے جاتی وہ کونسی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک مومن اپنے گناہوں سے اس قدر زیادہ خوف زدہ رہتا ہے اور وہ کونسی بات ہے کہ جس کے نہ ہوتے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک منافق اپنے گناہوں کی طرف سے اس قدر غافل ہوتا ہے اگر آپ اور میں غور کر کے دیکھیں یہی وہ احساس گناہ ہے یہی وہ ضمیر کی آواز ہے یہی میرے اور آپ کے دل کے اندر کی وہ قیفیت ہے جو گناہ کے بعد مجھ کو اور آپ کو بے چین رکھتی ہے اگر ہم اور آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پہ کان دھرنا شروع کیا چھوٹا گناہ بھی ہمارے اوپر پہاڑ سے زیادہ بوجھل بن جائے چھوٹا ساگہ گناہ بھی میری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑے بوجھ کی شکل میں رہے جس کو اٹھانا ہمارے بس کی بات نہ ہو اور اگر یہ ضمیر مردہ ہو جائے یا ہمارے کان ضمیر کی اس پکار کو سننے سے بہرے ہو جائے یا ہم اپنے ضمیر کی اس پکار کو سننے سے اعراض کر لے جائے ہم توجہ نہ دیں دل کے اندر ہونے والی بے چینی کو دل کے اندر دبالیں ہم توجہ نہ دیں تو یہی چیز مجھ کو اور آپ کو نفاق کے درجے تک لے جا سکتی ہے مجھ کو اور آپ کو منافق بنا سکتی ہے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی میں گناہ بے شمار ہیں گناہوں کا ہونا ابن آدم سے آدم کے بیٹے سے یا اللہ کے نبی سعید صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہوگا ہی کل بنی آدم خطا آدم کے اولاد میں سب کے سب غلطی کرتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّعِينَ اتَّوَابُونَ لیکن ان گناہ کرنے والوں میں بہتر لوگ اچھے لوگ سمجھدار لوگ اونچے لوگ یا اللہ تعالیٰ کے پسندی دالوں کون ہو سکتے ہیں کہا اتَّوَابُونَ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں توبہ کرتے ہیں یا اپنے موضوع کی روشنی میں اگر کہنا چاہوں تو وہ لوگ جو اپنے زمیر کی آواز سنتے ہیں اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے احساسِ گناہ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو شرمندگی کے اس راستے سے نکالنا چاہتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں بھائیو بات وہی ہے گناہ ہم سب کرتے ہیں گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں کوئی تھوڑا کم کوئی تھوڑا زیادہ لیکن اصل فرق یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کون گناہ کرتا ہے کون نہیں کرتا اصل فرق جو میری اور آپ کی زندگی میں ہے وہ یہ کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی زمیر کی اس آواز کو سن کر اپنے گناہوں سے توبہ کر پاتا ہے آپ یقین مانیں ہم میں سے کوئی گناہ کم کرتا ہے گناہ تھوڑے کرتا ہے گناہ چھوٹے کرتا ہے لیکن کبھی توبہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا کبھی اپنے زمیر کی بیچینی کو وہ نہیں دیکھتا کبھی اپنے نفس کی بیکلی کو وہ محسوس نہیں کرتا وہ انسان تباہ ہو برباد ہو جائے گا چاہے اس کے گناہ چھوٹے ہوں کم ہو معمولی ہوں لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان اگر بڑے گناہ بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ شرمیندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اپنے زمیر کی آواز کو سنتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے رہتا ہے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے احساسِ گناہ میں ڈوبا رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی اس انسان سے زیادہ اچھا ہو جائے جو انسان چھوٹے جو ڈیسپ گناہ کیا کرتا فرق میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی نظر میں جو فرق پیدا کرنے والی چیز ہے یہی احساسِ گناہ ہے اس احساسِ گناہ کی طرف توجہ دینے والی بات ہے بھائیوں گناہوں سے ہم سب کو بچنا ہے چھوٹے ہو کے بڑے ہو ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے لیکن جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں پہ شرمندگی محسوس کر کے توبہ کرنا یہی میری اور آپ کی زندگی کا اصل کمال ہے اپنے احساسِ گناہ کو زندہ رکھنا اور اس احساس کی جو پکار ہے اس پکار پر لبائک کہنا اس پکار پر آواز میں کان دھرنا اور اس پکار کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے رب کے سامنے گڑ گڑانا اپنا دامن پھیلانا راتوں میں اٹھ کے دعا کرنا نمازوں کے اندر اللہ تعالی کے سامنے آجیزی و انکساری کے ساتھ اپنا مطلب رکھنا اس احساسِ گناہ کو اپنی زندگی کی غیر معمولی نعمت کے طور پر بچائے رکھنا اس کی حفاظت کرنا یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے بھائیو آپ قرآن و سنت پڑھ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کچنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتا ہے یہ احساسِ گناہ ہی ہے جو آدمی کو گناہ کہنے کرنے سے پہلے بھی روکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں بڑی پیاری بات اس احساس کے بارے میں بڑی پیاری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے آپ یہ بات سمجھیں یہ کتنی غیر معمولی نعمت ہے آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہیں کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والعثم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر و حسن الخلق اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکی کی حقیقت اچھے اخلاق کا نام نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں تمہارے اخلاق اچھے تم اچھے تمہارے اخلاق اچھے ہو گئے تم نیک ہو گئے تمہارے اندر حسن اخلاق آ گئے تو تمہاری زندگی کے اندر گویا نیکی کی بنیاد پڑ گئی نیکی کا کمال کی طرف تم چل نکلے لیکن گناہ کی بات اللہ کے نبی نے کہی والعثم ما حاک فی صدرک و کریتا ان یطلی علیہ الناس اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ وہ ہے کہ جس کے کرتے یا کہتے ہوئے جو بات کہتے ہوئے جو کام کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو وہی گناہ ہیں جس کام کے کرتے ہوئے جو بات کہتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو پتا نہ چلے وہی گناہ ہیں اللہ کے نبی اس آسن نے یہ ثابتہ آتا فرمایا بھائیوں اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم کہنا چاہیں سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ نعمت ہے اللہ تعالی کا یہ انام ہے رب ذل جلال کا یہ توفہ ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے گناہ کی کوئی بات کہنے جاتا ہے گناہ کا کوئی کام کرنے جاتا ہے گناہ کہنے سے کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ضمیر کے اندر کھٹک پیدا کرتے ہیں اس کا ضمیر کھٹک جاتا ہے اس کے ضمیر کے اندر ایک دستک ہوتی ہے اس کے دل کے دروازے پہ ایک دستک ہوتی ہے کہ تم غلط کرنے جا رہے ہو اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی فطری طور پر اللہ تعالی نے ہر انسان کے نفس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ کھٹکا دل کے اندر یہ قسم کی یہ دعواز یہ دستک ہر انسان کے دل کے دروازے پر ہوتی ہے سبحان اللہ وہ انسان جو اپنے ضمیر کی اس پکار کی طرف کاندھر نہ سیکھ لیتا ہے وہی انسان حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر خیر و شر کی جنگ کے درمیان چھوڑا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نیکی اور برائی دونوں کرنے کا موقع دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے انسان کو ایک مرتبہ بتا دیتے یہ نیکی ہے ایک مرتبہ بتا دیتے یہ برائی ہے اور ویسے ہی چھوڑ دیتے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ انسان کے لئے کافی ہوتا لیکن رب ذلجلال کا یہ کرم ہے رب ذلجلال کا یہ رحم ہے رب ذل جلال کا مجھ پر اور آپ پر یہ بے پایاں احسان ہے اسی کا فضل ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ خیر و شر کی پہچان دی بلکہ غلط کرنے والے انسان کے دل کی اس کھٹک کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے پہلے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا دیا آپ جانتے ہیں نیکی اگر آپ سے چھوٹی ہے آپ کے دل میں بیچے نہیں ہوتی ہے آپ اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں ساری دنیا کو پتا نہیں آپ ہشاش بہشاش نظر آ رہے ہیں اچھے اچھے خاصے مسکراتے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے ضمیر کے بارے میں پتا ہے دل میں کہیں بیشیں نہیں ہیں دل میں کہیں یہ احساس جاگ رہا ہے کہ میں بہت غلط کرنے جا رہا ہوں سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا انتظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غیر معمولی انتظام ہے کہ میرا اور آپ کا ضمیر میری اور آپ کی برائی کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے برائی کرنے سے پہلے یہ ضمیر میرے اور آپ کے اندر گناہ کا احساس جگاتا ہے برائی کے طرف خدم بڑھانے سے پہلے میرے اور آپ کے اندر گناہ کا یہ احساس کی صدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تحفہ ہے ہم اور آپ اندازہ لگائیں اور اگر گناہ ہو جائے برائی کر لے جائیں آدمی سبحان اللہ کہ یہ سزا ہو سے نہیں سکتی تھی کہ یہ سزا ہو نہیں سکتی تھی رب نے ہمیں پہلے بتا دیا یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے رب نے بتا دیا پھر بھی ہم نے گناہ کیا رب نے گناہ کے کرنے سے پہلے انسان کے دل کے اندر احساس گناہ کو جگایا جو انسان کے ضمیر کو جھنجوڑتا ہے انسان نے پھر بھی مخالفت کی اپنی ضمیر کی دستک کو بھی نظر انداز کیا پھر بھی گناہ کیا رب اگر چھوڑ دیتا انسان کو کہ جب تُو نے میری تعلیمات کو نظر انداز کیا جا میں تجھے تیرے راستے پہ چلنے دیتا ہوں تو رب کا یہ عین انصاف ہوتا ہے لیکن رب کا کرم دیکھو رب کا یہ انعام دیکھو رب کا یہ فضل دیکھو کہ گناہ کر لینے کے بعد بھی گناہ کر لینے کے بعد بھی رب انسان کے ضمیر کو یہ زندگی عطا کرتا ہے کہ انسان کا ضمیر گناہ کر لینے کے بعد بھی انسان کو پھر بھی ملامت کرتا رہتا ہے گناہ ہو جانے کے بعد رب ذلجلال کا یہ کرم ہے کہ میرا اور آپ کا نفس مجھے اور آپ کو ملامت کرتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے گناہ کرنے سے پہلے چونکہ خواہشات کا غلبہ ہے دنیا کی رنگینیوں کی دعوت ہے دنیا کے فتنوں کا اثر ہے پہلی دستک شاید کمزور ہو لیکن گناہ کر لینے کے بعد شرمندگی کے احساس کے ساتھ مل کر یہ احساس گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے بھائیو شکر کرو رب ذل جلال کا جس رب نے اس احساس گناہ کو میری اور آپ کے دل کے اندر بس آیا ہے جس رب نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر مجھ کو اور آپ کو اچھنی غیر معمولی نعمت عطا کی ہے یہی احساس گناہ ہے جو ایک مومن کو مومن بناتا ہے اور یہی احساس گناہ ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے آدمی منافق ہو جاتا ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے بازہ لعن نے ایک بات لکھی ہے کہ کفر کے بعد کوئی گناہ بہت بڑا گناہ نہیں رہ جاتا اس کا سبب یہی ہے کہ انسان اپنے دل کی پکار پہ لبے کہنا چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد وہی مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے ایسا گونگا بہرہ ہو جاتا ہے کہ جس انسان کا جس انسان کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا یا ملامت کرے تو اس کے کان دل کے کان اس کی بصیرت والی نگاہیں اس کو دیکھ نہیں پاتے اس کو سن نہیں پاتے حاضرین اگرامی اسی احساس گناہ کو اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں یہ انسانی زندگی میں کیسے کیسے کرشمیں دیکھ لاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ کمال دیکھو کہ یہی احساس گناہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو توبہ کی طرف لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کے پاس ان لوگوں کے لئے ہے توبہ توبہ اللہ کے پاس ان لوگوں کے لئے ہے جو نادانی میں غلطی کرتے ہیں نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن بہت جل واپس لوٹ کر اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اس احساس گناہ کا میرے اور آپ کی زندگی پہ یہ احسان ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد گناہ کے گناہ ہونے کا احساس جگہ کر اس کی توبہ کی طرف یہی جذبہ مجھ کو اور آپ کو لے کر جاتا ہے جس بندے کے دل میں گناہ کا یہ احساس ختم ہو جائے وہ توبہ کی کبھی توفیق اسے نصیب نہیں ہوتی وہ آدمی کبھی اللہ تعالی کے طرف پلٹ کر نہیں آتا شکر گزاری کرو اللہ تعالی کی اس نعمت پر کہ یہی وہ نعمت ہے جو گناہ کے بعد مجھ کو اور آپ کو توبہ کرنے والا بناتی ہے یہی وہ نعمت ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر توبہ جیسے عظیم عمل کو باقی رکھتی ہے سبحان اللہ اگر آپ اور میں سمجھ کر دیکھیں تو یہ احساس گناہ ہی ہے جو مجھ کو اور آپ کو سمجھدار بناتا ہے احساس گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں یہ زندہ رہتا ہے دنیا کا سب سے سمجھدار انسان وہی ہے اور جو انسان اپنے زمیر کی اس پکار پر لبیک نہ کہے جو انسان اپنی زمیر کے جیوننے پر بھی بیدار نہ ہو جو انسان اپنے اس گناہ کے احساس کو مردہ کر لے یہ احساس اسے کچھوکے لگائے لیکن وہ ذرا برابر ٹس سے مس نہ ہو دنیا میں اس سے بڑا نادان اور بہقوب کوئی نہیں ہو سکتا میں آپ کے سامنے حوالہ دینا چاہوں گا حضرت معص رضی اللہ عنہ حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی دوسری صحابیہ دونوں مسلمان پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حضرت معص رضی اللہ عنہ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا بدگاری کا گناہ نعوذ باللہ غامدیہ خاتون سے بھی ہوا دو الگ الگ معاملات میں حضرت معص کے ساتھ کا کسی ہے خاتون کے ساتھ حضرت غامدیہ کا کسی اور مرد کے ساتھ گناہ ہوا دونوں سے جو گناہ ہوا دونوں کے علاوہ کسی کو پتا نہیں حضرت معیز کا معاملہ معیز کے علاوہ کسی کو پتا نہیں غامدیہ عورت کا معاملہ غامدیہ عورت کے علاوہ کسی کو پتا نہیں وہ خاموش رہ جاتے ان کا گناہ پردے میں رہتا لیکن حضرت معیز اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے غامدیہ نے اپنے وقت پر اللہ کے نبی کے سامنے حاضری دے کر اپنے آپ کو پیش کیا کہا ہم نے گناہ کیا ہے دیجئے ہماری پاکی کا انتظام فرمائیے ہم پہ حد جاری کروایئے اللہ کے نبی ہمارے گناہوں کے کفارے کی کوئی صورت نکالیئے بھائیوں کوئی آدمی ذرا سے یہ سوال کر کے دیکھے کیا حضرت مائز رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ جو کام میں نے بند کمرے میں کیا ہے جب تک بند کمرے میں میری عزت وچی ہوئی ہے مجلس میں آکے گناہ کا اعتراف کروں گا میری عزت چلی جائے گی کیا پتہ نہیں جا حضرت مائز پتہ تھا بڑی اچھی طریقے سے کہ حضرت مائز کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقفہ فرمائیں گے مجھے سنگسار کر دیا جائے گا مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا کہ حضرت مائز کو پتہ نہیں تھا غامدی یا خاتون کو پتہ نہیں تھا حضرت مائز بھی جانتے تھے غامدی یا خاتون بھی جانتی تھی کہ یہ اپنے آپ کی بدنامی بھی ہے اس کے اندر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا بھی ہے اور دنیا کے اندر پتھروں سے مار مار کے حلا کیا جانے والا ہے اوہ بھائیو میرے ایک سوال کا جواب دینا کہ یہ دنوں نادان تھے نا سمجھ دے یہ دونوں نادان تھے نا سمجھ دے کہ بند کمرے میں ہونے والے گناہ کو انہوں نے بازار میں لالیا دنیا والو دنیا والو اگر آپ سمجھ سکو تو سمجھو یہاں تک نادانی ہی نظر آئے گی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائیں ان دونوں کے سنگ سار کیا جانے کے بعد ان دونوں کو ان کے واقعی سزا دے کر ختم کر دیے جانے کے بعد دونوں کو پتھر سے مار مار کے ختم کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ اب معز نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ پوری ایک امت پر تقسیم کر دی جائے پوری ایک امت کے گناہوں کے لئے کافی ہو جائے گی دوسری روایت میں اللہ کی ربی نے کہا مائز نے ایسی توبہ کی ہے مسند احمد کی روایت میں کہا مائز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے سارے مدینے والوں کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لئے توبہ کافی ہو جائے گی غامدی عورت کے بارے میں اللہ کی ربی نے کہا اس خاتون نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے ستر لوگوں کے گناہوں کے لیے بھی اگر یہ توبہ پیش کی جائے تو یہ توبہ ان کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے اللہ کے نبی نے ایک دوسری روایت میں یوں بھی کہا وہ آدمی جو ٹیکس زبردستی لیتا ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی پہ ظلم نہیں کرتا ٹیکس وصول کرنے والا سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر ظلم کرتا ہے نہاک ان سے مال لیتا ہے تو ایسے ظالم کے لیے ایسے ظالم کے لیے بھی اس خاتون کی توبہ گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے کافی ہو جاتی بھائیو میں کیا مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں احساسِ گناہ اللہ کی یہ کیسی نعمت ہے جو انسان کو اتنا سمجھدار بناتی ہے کہ وہ وقتی نقصان اور ہمیشہ کے نقصان کے درمیان فرق کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے حضرتِ معیز کو معلوم غامدیہ کو معلوم میری دنیا جائے گی میری دنیا میں میرا نام جائے گا میری پہچان جائے گی میری عزت ہو سکتا ہے لوگوں کی نظروں میں ختم ہو جائے لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہے یہ دنیا جائے تو جائے لیکن ہماری آخرت نہ جائے یہ دنیا ڈوب جائے تو ڈوب جائے لیکن آخرت ہماری ڈوب نے نہ پائے یہ احساسِ گناہ ہے جو انسان کو اس قدر سمجھدار بناتی ہے آپ اور میں جانتے ہیں دنیا میں کتنے ہم اور آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا رشتہ داری میں کاروبار میں پڑوس میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں کئی جگہ پہ ہم اور آپ غلط کرتے ہیں ضمیر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے ہم نے غلط کیا ہمارا ضمیر ہمیں بتلاتا ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھ کر اپنے غلطی کا اعتراف کرنے کا حوصلہ ہم میں نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نادان ہیں ناسمجھ ہیں احساس گناہ کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کا حوصلہ ہم میں نہیں احساس گناہ ہی وہ نعمت ہے جو مجھ کو اور آپ کو وہ سمجھداری دلا سکتی ہے جس سمجھداری کے چلتے جس سمجھداری کے ہوتے ہوئے ہم اور آپ اپنی دنیا کو بچانے سے سیادہ اپنی آخرت کو بچانے کی فکر کریں گے سبحان اللہ اس نعمت کی شکر گزاری کرو کہ رب نے یہ جو زمیر دیا ہے رب نے یہ جو نفس اللوامہ دیا ہے رب نے یہ جو نعمت عطا کی ہے گناہ کا احساس یہ جو جذبہ اللہ تعالی نے عطا کیا ہے رب کی انتہائی غیر معمولی نعمت ہے اور یہ بھی بتا دوں احساس گناہ جی سے کہتے ہیں یہ آدمی کو واقعی معنوں میں ہمت والا بناتا ہے بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے ہمت والا کام کیا ہے پتا ہے سب سے ہمت والا کام کیا ہے دنیا کے اندر جو غلطی ہم سے ہو گئی سماج کے سامنے یا متعلق شخص کے سامنے کھڑے ہو کر تسلیم کرنا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی بڑی ہمت چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے بڑی جوہ مردی کا کام ہے اور بڑے ہی غیر معمولی آپ یوں کہیے کہ انسان کے اندر حوصلے کا تقاضی ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرے لیکن جس بندے کے درمیان یہ احساس گناہ زندہ ہوتا ہے جس آدمی کے اندر یہ سلیقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس احساس کی ترجمانی کر سکے جس آدمی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ اس احساس گناہ کے تقاضی کو پورا کر سکے وہ آدمی یہ جوہ مردی دکھا جاتا ہے وہ آدمی یہ جوہ مردی دنیا کے سامنے دکھا جاتا ہے اسے شرمندگی نہیں ہوتی اسے ذرا برابر جھجک نہیں ہوتی وہ کمزور نہیں پڑ جاتا وہ اپنے نفس کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑتا سماج کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑتا سماج کے دباؤ کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑتا وہ مانتا ہے میں نے غلط کیا ہے یہ انسان کو طاقتور بناتی ہے یہ انسان کو جوہ مرد بناتی ہے یہ جذبہ نفس اللوامہ کا یہ احساس گناہ ایک انسان کو جوہ مرد انسان بناتا ہے بھائیوں اس احساس گناہ کا ایک اور کمال اس احساس گناہ کا ایک اور کمال اور وہ کمال یہ ہے کہ یہی احساسِ گناہ میرے اور آپ کے گناہ کو نیکی میں بدلوا سکتا ہے میرے اور آپ کے گناہ کو نیکی میں بدلوا سکتا ہے سبحان اللہ کے بات یاد رکھو لوگ سمجھتے ہیں کہ احساسِ گناہ کے مطلب ہمارا گھاٹا ہے نہیں گھاٹا نہیں بڑے فائدے کی چیز اپنے احساسِ گناہ کی طرف توجہ دینا سیکھ لو یہ میری اور آپ کے گناہوں کو میرے اور آپ کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلوا سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَغْهِرِينَ اللہ تبارک و تعالی بلا شبہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں بھائیوں یاد رکھنا ہم اور آپ نے گناہ کیا ہمارا اور آپ کے گناہ نے ہمیں اللہ تعالی کا نافرمان بنا دیا لیکن اگر ہم نے گناہ ہو جانے کے بعد اپنے اس احساسِ گناہ کے تلتے اس گناہ کے احساس کو اپنے ضمیر کی آواز کو سنا اور ہم نے پلٹ کر اللہ تعالی کے سامنے توبہ کی اللہ تعالی نے فرمایا ایسے توبہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگتی ہیں علی علم نے لکھا ہے وہ آدمی جو گناہ نہیں کرتا وہ آدمی جس سے گناہ نہیں ہوا اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس سے گناہ ہو چکا لیکن اپنے اس گناہ کو وہ یاد رکھ کے بار بار توبہ کرتا ہے بکسرت توبہ کرتا ہے رب کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے رب کے سامنے اپنا دامن پھائل آتا ہے یہ توبہ کرنے والا آدمی اس گناہ کے نہ کرنے والے انسان سے زیادہ بساوقات اوپر چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ گناہ کرے پھر توبہ کرے نہیں گناہ تو انسان ہونے کے ناتے ہم سب کی زندگی میں دعوت اس بات کی ہے کہ اس احساسِ گناہ کی پکار کو بغور سنا کرو اپنے ضمیر کی آواز کی طرف توجہ دیا کرو اس ضمیر کی آواز کی طرف اگر توجہ دے گے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو تم ایسی نیکی بنا سکتے ہو کہ جس نیکی کے بدلے میں اللہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرنے لگ جائے بھائیو اس دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ رب ذلجلال ساتوں ہاسمان کے اوپر سے مجھ سے اور آپ سے محبت کرنے لگ جائے رب ذلجلال آپ سے اور مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی اس سے انچا مقام نہیں ہو سکتا اور یہ مقام مجھ کو اور آپ کو دلا سکتا یہی احساسِ گناہ یہ گناہ کا احساس میرے اور آپ کے گناہوں کو میری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم نے احساسِ گناہ کے ہوتے ہوئے توبہ کے الفاظ میں بدل لیا تو یہ میری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محبت حاصل کرنے کی کنجی بن جائے گا بھائیو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اس غیر معمولی عمل کو جسے میں احساسِ گناہ سے تعبیر کر رہا ہوں اپنی زندگیوں میں اہمیت دینے کی کوشش کرو اپنی زندگیوں میں اہمیت دینے کی کوشش کرو اور یہ بھی دیکھو یہ انسان کا نقصان کرنے سے انسان کو بچا لیتا ہے احساسِ گناہ انسان کا گھاٹا ہونے سے انسان کو بچا لیتا ہے سبحان اللہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں مختصر سا واقعہ حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ حضرت ابو مسعود انساری بدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ایک مرتبہ ان کے غلام نے کوئی غلطی کر لی حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا گناہ اس آدمی کو غصہ آیا حضرت ابو مسعود کو غصہ آیا اپنے غلام کو زبردست قسم کا چانٹا مار دیا زبردست قسم کا چانٹا مار دیا جب چانٹا مارا پیچھے سے انہیں آواز سنائی دی کہ ابو مسعود اس غلام پر تمہیں جتنی قدرت حاصل ہے رب ذو جلال کو اس سے کہیں زیادہ قدرت تم پر حاصل ہے جس قدر زیادہ اختیار تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اختیار اس سے کہیں زیادہ طاقت اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر قادر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود سے اتنا ہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی غلام نے غلطی کی تھی اس کی سزا ہو سکتی تھی لیکن جو غصے میں حضرت ابو مسعود انساری نے جو معاملہ کیا اس کو انہوں نے اپنی غلطی سمجھا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تنبی فرمائی ہے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے شرمندگی محسوس کی اور اس قدر زیادہ محسوس کی اپنی غلطی کے احساس اس قدر کیا کہ کہا کہ اس غلام کو میں اللہ تعالیٰ کے لئے آزاد کر دیتا ہوں کہا اس غلام کو اللہ کے خاطر آزاد کر دیتا ہوں انہوں نے ادھر آزاد کرنے کی بات کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے اس غلام کو آزاد نہیں کیا ہوتا اگر تم نے اس غلام کو آزاد نہیں کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جہنم کا ایک لپکہ لپک لیتا یا جہنم کی آگ تمہیں چھو جاتی یا جہنم کی آگ میں تم داخل کیے جاتے سبحان اللہ حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے اپنی اس غلطی کا احساس کیا محسوس کرنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کیا اس تقاضے کو پورا کرنے کے نتیجے میں جہنم کی اس آگ سے جہنم کی اس عذاب سے جہنم کی طرف سے ملنے والی اس سزا سے بچا لیے گئے بھائیو احساس گناہ میرے اور آپ کے نفع کی تجارت ہے احساس گناہ پہ کان دھرنا میرے اور آپ کے فائدے کی چیز ہے اپنی زندگی میں اس کی حفاظت کا اپنی زندگی میں اس کی غیر معمولی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یہ بھی یاد رکھو بھائیو اگر کسی انسان کے دل میں یہ احساس مر گیا ہے اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا اس آدمی کو مل رہی ہے اگر کسی آدمی کے دل کے اندر گناہ کے بعد احساس نظامت نہیں جاگتا اپنے گناہ کے گناہ کو محسوس کرنے کا احساس نہیں جاگتا اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہی سخت قسم کی سزا میں مبتلا ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے اس کے دل میں بیچینی نہیں اٹھتی اس کا دل بے قرار نہیں ہوتا اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کیوں؟ حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ کا وہی اثر پھر دورا ہوں گا جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صاحبی کیا کہتے ہیں؟ میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی سادہ الفاظ میں ضمیر کی آواز ضمیر آپ کو دستک دے آپ ضمیر کے آواز پہ کان دھرے تو آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے اور آپ کا ضمیر آپ کو آواز نہ دے یا آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک نہ کہیں تو یہ آپ کے نفاق کی علامت ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ کا اثر ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے دل کی اگر ایسی قیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے بیشینی محسوس نہیں ہوتی اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے بڑی سخت قسم کی سزا دنیا ہی میں جھیل رہا ہے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا بھائیو آو میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ اگر اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جسے کبھی کوئی جنگ گناہ بیچین نہیں کرتا گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن اس کا ضمیر اسے جھنجورتا نہیں ہے یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ گناہ انہیں بیچین کرتے ہیں کچھ گناہ ان کو بیچین نہیں کر دے ایسا بھی ہوتا ہے کچھ گناہ ان کو گناہ لگتے ہیں وہ بے قرار ہو جاتے ہیں اور کچھ باتیں جو گناہ ہیں گناہ کرنے کے بہدود انہیں بیچین نہیں کرتی اگر ایسا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ قیفیت انسان کے دل کی کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اگر ایسا کوئی ہو گیا ہے اس کا علاج کیا یہ دونوں باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی حدیث سے سمجھ میں آ جاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا بندہ جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ان ضمیر پر اس کے قلب پر اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں پھر بندہ جب توبہ کرتا ہے وہ دھبا صاف کر دیا جاتا ہے اب انسان اگر گناہ کرتا ہے ایک دھبا لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا لگتا ہے اس کے ذرا سلسلہ اگر چلتا رہے گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ شعبہ کا انتظام نہیں کرتا تو ہوتا یہ کہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ انسان کے دل کو بلکل سیاہ کر دیتے ہیں انسان کا دل بلکل کالا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہا جب دل کی قیفیت یہ ہو جائے کہ وہ بلکل کالا کلوٹا ہو جائے بلکل سیاہ پڑ جائے تو اس دل کی یہ قیفیت ہوتی ہے کلکوزی مجخیہ الٹے لوٹے کے معنید ہو جاتا ہے لوٹا اگر سیدھا ہو برطن اگر سیدھا ہو اس میں ڈالا جانا والا پانی اس پہ ٹہرتا ہے لیکن اگر برطن الٹا ہو لوٹا اُلٹ دیا جائے تو اس پہ چاہے جتنا پانی آپ وہاں ہیں وہ پانی پہتا چلا جاتا ہے رکتا کچھ نہیں اور اللہ کے نبی نے دوسرا لفظ ارشاد فرمایا کہا لا یارف معروفا ولا ینکر و منکرا پھر وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ نیکی اسے نیکی نہیں لگتی گناہ پھر اسے گناہ نہیں لگتا ہے نیکی اسے نیکی محسوس نہیں ہوتی گناہ کرتے ہوئے اسے گناہ کرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے یا اللہ کے نبی اسے آسم نے بیان فرمایا پتہ کیا چلا احساس کب مر جاتا ہے جب آدمی احساس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے یہ آواز آدمی کے کانوں تک زمین انسان کی بکے کا سماعت تک کیوں نہیں پہنچتی اس لیے کہ اسے سننا چھوڑ دیتا ہے آدمی کو پھر گناہ گناہ کیوں نہیں دکھائی دیتا اس لیے کہ اس کی بصیرت کی نگاہیں اندھی ہو جاتی ہیں گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ توبہ کی طرف توجہ نہیں استغفار کی طرف توجہ نہیں ہے اپنے احساس گناہ کی پکار پہ لبے کہنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر یہ احساس رفتہ رفتہ مردہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ نہ پھر نیکی نیکی لگتی ہے نہ پھر برائی برائی لگتی ہے سوال یہ ہے اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کو اس زندگی میں ایسے کسی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ اسے گناہ کر کے کبھی افسوس نہیں ہوتا گناہ کر کے زمین کبھی بے چین نہیں ہوتا گناہ کر کے اس کے دل کے اندر بیکلی نہیں پیدا ہوتی اگر ایسی کوئی قیفیت انسان کی ہے اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کی یہ قیفیت ہے یا جیسے میں نے کہا بعض گناہ تو گناہ لگتے لیکن دوسرے بعض گناہ گناہ نہیں لگتے ایسی اگر کوئی قیفیت ہے تب پھر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ واپس لاوٹ کر پھر سے استغفار کرے بھائیو دلوں کی سختی کا علاج توبہ ہے دلوں کی غفلت کا علاج استغفار ہے دل کی یہ بے حیثی کا اس بے حیثی کا علاج اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسرت سے استغفار کرنا یاد رکھو استغفار کو چھوڑ کر یہ دل بے حیث ہوتا ہے اسی استغفار کی کسرت سے توبہ کی کسرت سے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر ہم اپنے بے ہز ضمیر کو پھر سے حساز بنا سکتے ہیں ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کر سکتے ہیں ہم اپنے کالے کلوٹے دل کو پھر سے صاف کر سکتے ہیں ہم زندگی کے اندر اگر اللہ کی اس عظیم نعمت احساسِ گناہ سے محروم ہو چکے ہیں پھر سے ہم اپنی زندگی کے اندر اس احساسِ گناہ کو زندہ کر سکتے ہیں واپس لا سکتے ہیں بھائیو جو پیغام مجھے اصل میں آپ حضرات کو دینا تھا وہ یہی بنیادی پیغام تھا کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس احساسِ گناہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے میری اور آپ کی ایمانی زندگی اس کے بغیر ادھوری ہے اس کے بغیر نامکمل ہے اس کے بغیر ناقص ہے اپنے احساسِ گناہ کو زندہ رکھو اور زندہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ اسی سے ایمان کا کمال نصیب ہوگا میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو خلل کوتا ہی کمی گناہ ہوتا ہے اس سے چھٹکارہ نصیب ہوگا بھائیو موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ احساس گناہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن کب تک جب تک احساس گناہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینج کر لائے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹائے اللہ تعالیٰ سے لاکر آپ کو جھوڑنے کا کامت جام دے لیکن کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر کم لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کچھ لوگوں کے اندر کچھ گناہوں کا احساس اس قدر زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ یہی احساس گناہ انہیں اللہ سے دور لے جانے کا سبب بن جاتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میری تو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ میری کیا مغفرت کریں گے چلو جب برباد ہوئے تو اور برباد ہو جائے گا یاد رکھنا احساس گناہ بڑی غیر معمولی چیز ہے لیکن کب تک جب تک یہ احساس آپ کو واپس اللہ کی طرف لوٹائے جب تک یہ احساس آپ کو توبہ کی طرف لائے جب تک یہ احساس آپ کو اپنے آپ کے اندر نمات دادامت کا احساس دلا کر سیدھی راہ کے طرح واپس لوٹانے کا سبب بنے لیکن اگر کبھی یہی احساس گناہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائے آپ شریعت سے دور ہو جائے آپ مان لیں میں برا ہوں چلو میں برباد ہوا میں برا ہوں چلو میں برا ہی سہی سماج مجھے برا کہتا چلو میں برا ہی سہی اگر یہ احساس گناہ آپ کو اگر اللہ کی طرف لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتا ہے تب پھر یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہی احساس گناہ بہت بڑا فتنہ ہے اپنے آپ کے اندر کبھی یہ قیفیت پیدا ہونے نہ دینا یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس گناہ کے اس افراد کا شکار ہونے والے احساس گناہ کے اس دوسرے رکھ کر شکار ہانے ہونے والے لوگوں کی تربیت فرماتے ہوئے اللہ کے ربی نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی صبح اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں لتاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے اللہ تعالی شام اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن بر کا گنہگار اللہ کے سامنے توبہ کر لے بھائیو تمہارے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہیں تم اللہ سے توبہ کرو احساس گناہ کی اس فتنے میں مبتلا مت ہو کہ میں برا ہوں تو برا ہی ہو کبھی اس قیفیت سے دوچار مت ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ الفاظ فرمایا کہا کہ اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ تیرے گناہ اگر اتنے ہیں اور نہ صرف یہ کہ زمین بھر گئی تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچے ہیں پھر بھی اگر تو پلٹ کر آ کر توبہ کرے گا لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَةَ اتنی ہی زیادہ مغفرت کا پروانہ لے کر میں تیرے پاس آؤ گا بھائیو احساس گناہ اگر مجھ کو اور آپ کو رب سے دور لے جانے کا باعث بنے ہوتا ہے بس اوقات اچھے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ان کی نظر میں ان کی زندگی میں ہو جانے والی کوئی غلطی کوئی گناہ اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا بڑا میں مجرم اتنا بڑا نافرمان میرا معاملہ کیسے ہوگا نہیں یاد رکھنا یہ احساس گناہ میری اور آپ کی زندگی کے لئے غیر معاملی توفہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس وقت تک جب تک یہ احساس گناہ ہمیں اللہ کی طرف واپس لائے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طرف لائے صحیح راستے کی طرف لائے اور یہی احساس گناہ بہت بڑا فتنہ ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید بنا دے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں احساس گناہ کی یہ جو غیر معاملی اہمیت ہمارے سامنے آئی ہے اپنا جو کردار ہے وہ کردار جاری رکھنے کی کوشش کریں احساس گناہ کا جو کردار ہے اسے اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیں اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں اور آخری بات کہہ دوں یاد رکھو جو آدمی اپنی ضمیر کی آواز کو سنتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پھر صحیح فیصلہ کرتا ہے زندگی جس قدر اس انسان کی پرسکون گزرتی ہے کسی اور کی نہیں گزرتی جو آدمی ضمیر کی آواز سنتا ہے اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پھر صحیح فیصلے لیتا ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو سکون عطا کرتے ہیں جو اتمنان عطا کرتے ہیں کسی اور انسان کو وہ سکون نہیں ملتا اور وہی جو آدمی احساس گناہ سے غفلت برتتا ہے وہ جس قدر بے کل بے چین ہوتا ہے اس سے کہی زیادہ بے کل بے چین انسان کوئی نہیں ہوتا اسی لیے بساوقات جھوپڑ پٹی میں رہنے والا صحیح انسان جو اپنے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے وہ جتنی پرسکون نین سو پاتا ہے محلو میں رہنے والا وہ انسان جو اپنے ضمیر کا سعودہ کرتا ہے کبھی وہ سکون کی دولت نہیں پاتا ہے بھائیو مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا اس بات کی طرف توجہ دیلانی ہے کہ رب کی اس عظیم نعمت کی حفاظت کرو اور اپنی زندگیوں کے اندر اس احساس کو ہمیشہ زندہ اور نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ ترو تازہ رکھو میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سبی حضرات کو اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس احساسِ گناہ کی نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے رب اپنے فضل و کرم سے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے ہمارے اپنے جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرمائے جو انتقال کر گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ